بی بی سی اردو کے پروگرام سیر بین میں خوش آمدید ہمارے لندن سیوڈیو سے میں ہوں خالد کر آمد اقوائے متحدہ کا کہنا ہے کہ برما کے آرمی چیف سمیت چھ جرنیل روہنگیاں مسلمانوں کے قتل عام کے ذمہ دار ہیں اور ان پر جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم کی رقعہ سے پسوائی کے بعد شہری آہستہ آہستہ اپنے دباہ شدہ گھروں کو لوٹ رہے ہیں اور لے چلیں گے آپ کو کرم ایجنسی اور دیکھیں گے کہ کس طرح وہاں فنکاروں نے شدت پسندی اور فرقہ واریت کے باوجود روایتی پشت و موسیقی کو زندہ رکھا ہوا ہے اقوان متحدہ کے تفتیشکاروں نے میانمار کی فوجی قیادت پر نسل کشی جنگی جرائم اور روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ملک کی لیڈر آنکسان سوچی روہنگیاں کے خلاف تشدد روکنے میں ناکام رہی جو لاکھوں کی تعداد میں بنگلہ دیش جانے پر مجبور ہوئے تفصیل کے ساتھ اسد علی اقوان متحدہ کی ایک رپورٹ میں میانمار کی فوجی قیادت پر نسل کشی جنگی جرائم اور روہنگیاں مسلمانوں اور دیگر نسلی اقلیتوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کا الزام لگایا گیا ہے رپورٹ میں کمانڈر انچیف من آنگ لینگ سمیت چھ جرنیلوں کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے کی سفارش بھی کی گئی ہے اقوام متحدہ کے تفتیشکاروں کی فیرست میں اس کے علاوہ بھی فوجی کمانڈر اور سیول افسران کے نام موجود ہیں جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل لوگ کے انتہائی سنگین جرائم کیے ہیں رپورٹ میں میانمار کی لیڈر آنگ سانسوچی پر بھی شدید تنپیت کی گئی کہ وہ تشدد کو روکنے میں ناکام رہی میانمار کی حکومت کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ ان کی کاروائیوں کا نشانہ شدد پسند اور مضاہمت کار رہے ہیں فوج جس بے توقیری سے انسانی زندگی، آزادی اور انسانی وقار اور بینل اقوامی قانون کو دیکھتی ہے وہ میانمار کے تمام لوگوں اور عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے روہنگیا ایسی صورتحال میں جی رہے ہیں جہاں انہیں پیدائش سے موت تک استحصال کا سامنا ہے اقوام متحدہ کا میانمار کے بارے میں انٹرنیشنل فیکٹ فائنڈنگ مشن مارچ 2017 میں قائم کیا گیا تھا ملک کی ریاست رخائن میں فوجی آپریشن اگست سن 2017 میں شروع ہوا اور اس کے بعد سے اب تک کم سے کم سات لاکھ روہنگیا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں میانمار کی قیادت کے خلاف جرائم کی عالمی عدالت میں مقدمہ چلانا آسان نہیں ہوگا میانمار اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے جس کے تحت یہ عدالت قائم کی گئی تھی اور اس صورت میں سیکیورٹی کانسل کے پانچوں مستقل ارکان کی منظوری چاہیے ہوگی اور چین کے بارے میں خیال ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اور اب دیگر اہم عالمی خبروں پر ایک نظر سری لنکا میں فرنسک ماہرین ملک کے شمال مغرب میں ایک اجتماعی قبر میں ملنے والے درجنوں انسانی دھانچوں کی شناخت کی کوشش کر رہے ہیں یاد رہے کہ سری لنکا میں فوج اور تمیل باغیوں کے درمیان تقریباً چھبیس سالہ لڑائی کے دوران ہزاروں افراد ہلاک اور لاپتہ ہو گئے تھے کیتولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے والدین سے کہا ہے کہ اگر انہیں اپنے بچوں میں ہم جنس پرستی کے رچانات نظر آئیں تو انہیں ماہرین نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے انہوں نے یہ بات آئرلینڈ کے دورے کے بعد واپسی پر ہوائی جہاز میں کہی اوبر نے کہا ہے کہ وہ منافع کم ہونے کے امکان کے باوجود اپنے کاروبار کو گاڑیوں سے بجلی کے سکوٹر اور سائیکلوں کی طرف منتقل کر رہی ہے کمپنی نے کہا ہے کہ ایک شخص کی ضرورت والی سواریاں شہروں کے اندر زیادہ موضوع ہیں پاکستان میں صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کرائے گئے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حزب مخالف کی جماعتیں کوئی مشترکہ امیدوار کھڑا کرنے میں ناکام رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے اعتزاز احسن نے صدارتی امیدوار کے لیے کاغذات جمع کرائے ہیں جبکہ باقی اپوزیشن جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو اپنا صدارتی امیدوار بتایا ہے ہم نے کچھ دیر قبل حزب اختلاف کی بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل بزنجو سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ کیوں بار بار حزب اختلاف مشترکہ امیدوار کھڑا کرنے میں ناکام رہتی ہے جب ہماری پرامیسٹر پر بات ہوئی تو مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ پی ایم شیپ نون لے لے اور نون میں بھی شہباز شریف لے لے شہباز شریف ہی ہمارا کنڈیڈیٹ ہو کیونکہ وہ فائٹنگ من سکتا ہے ورنہ یہ خانہ پوری ہوگی مگر جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان نے کہا کہ جی محمد شہباز شریف کو ووٹ نہیں کریں گے جبکہ باقیوں نے ووٹ بھی دیا کس کو پیپلز پارٹی کو سپیکر کا بھی اور ایم ایم ای کو ریپٹی سپیکر کا بھی مگر انہوں نے پی ایم شیپ کا ووٹ نہیں دیا دوسرا مرحلہ جب دوبارہ آیا تو اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ یہ الائز کس کا نام پر فیصلہ کرے گا یہ رائٹ پیپلز پارٹی کو نہ دیا گیا تھا نہ نون کو کہ وہ نام کا ڈیسائیڈ کر لے تو پیپلز پارٹی نے بجائے کہ وہ اس الائنس کے سامنے وہ نام رکھتا انہوں نے ڈریکلی ایتزاز صاحب کو آنونس کر دیا اب جب ایتزاز کو آنونس کر دیا تو ایک مشکل جو ہمیں آئی آ رہی ہے کیونکہ ڈیڑھ سال سے ایتزاز صاحب کے جو بیانات about نواز شریف اور کلسو نواز ان سب کے متعلق آئے ہیں اگر ہم اس کو کنڈیڈی ریپٹ کرتے نا تو پیپلز جو نون کے امنیز تھے یا ووٹرز تھے وہ اس کو اوٹ ہی نہیں کرتے دیں اچھا ایتزاز ایسن نے اب اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کرا دی ہیں تو کیا اب اپوزیشن کی جماعتیں ان کی سپورٹ میں متحد نہیں ہو سکتی دیکھیں میں نے اپسے عرض ہی کیا کہ ایتزاز کو جو نون کے جو ووٹر ہے وہ ووٹ کرنے کو تیاری نہیں ہے انہیں سیدھی سیدھی بات کیا ہے کہ آپ کسی کو ووٹ کریں ہم نے انہوں کہاں ایسن میں زرداری آ جائے جب آپ نام دیتے ہیں تو سوچ سمجھ کے دیتے ہیں میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اندازت آ کہ اگر اس کا نام ہم لیں گے تو ڈسپیوٹ بن جائے گا تو انہوں نے جان پوچھ کہ اسی کا نام دیا تاکہ وہ ڈسپیوٹ بن جائے اچھا یہ بتائیں کہ کیا اب بھی کوئی امکان ہے کہ اپوزیشن کوئی مشترکہ امیدوار لے کر آئے نہیں دیکھیں بنیادی بات تو یہی ہوئی تھی کہ جتنے بھی نام ہوں گے تو ہم اکٹے ہو کے ان ناموں کا ہم سکوٹنی کریں اور ان میں سے ایک نام فائنل کریں جبکہ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ کنڈیڈیٹ آنانس کر کے کہا کہ میرا یہ کنڈیڈیٹ ہے مانتے ہو تو مانو میں نہیں مانتے ہو تو میں کسی اور کو نہیں لاؤں گا اور میں پھر کسی کو ووٹ بھی نہیں کروں گا اگر اپوزیشن کسی امیدوار پر متفق ہو جائے تو پھر بھی عدد لحاظ سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہے تو پھر اس صورت میں کیا آپ کو کامیابی کی امید ہے نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیفرنس ہے یہ بہت بڑا نہیں ہے اس گیپ پر فل کیا جا سکتا تھا اگر ساری اپوزیشن اکٹی ہوتی این پی نے کہا کہ ہم حکومت بلوسہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہم جو اوٹ ہیں وہ کس کو دیں گے الائنس کو دیں گے تو اس لحاظ سے اگر واقعی میں الیکشن لڑا جاتا مشترکہ تو بہت ٹاف مقابلہ ہوتا یہ تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما حاصل بزنجو رقا کو دنیا بھر میں نام نہات شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے دارالحکومت کے طور پر جانا جاتا تھا اقوام متحدہ کے مطابق شہر کا اسی فیصد حصہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دولت اسلامیہ کے خلاف بمباری کے نتیجے میں تباہ ہوا گزشتہ ساتھ اکتوبر میں اس شہر کو شدت پسندوں کے قبضے سے چھڑانے کے بعد اب آہستہ آہستہ خاندان واپس لوٹ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ سلیم قاضی امہ لوگ گھر واپس جانے کی تیاری کر رہی ہیں یہ اور ان کے بچے شامی شہر رکا واپس جا رہے ہیں یہ خاندان پانچ سال سے در بدر پھر رہا ہے کچھ رشتہ داروں کو خیمے نہیں ملے کیمپ میں صورتحال بہت بری ہے اسی لیے ہم واپس جا رہے ہیں اگر آپ ہمارا گھر دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ ہم وہاں کیوں واپس جا رہے ہیں لیکن ہم یہاں ٹھیک نہیں ہیں کم سے کم وہ ہمارا گھر تو ہے یہاں سے رقا دو گھنٹے کی مسافت پر ہے اور زیادہ تر علاقہ تباہ ہو چکا ہے یہ نام نہاہ دولت اسلامیہ کا دار الحکومت تھا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مدد سے اس علاقے کو شدت پسندوں کے قبضے سے چھڑایا گیا یہاں زندگی اب آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی ہے امہ لوئے کا گھر بری طرح تباہ ہو چکا ہے خدا کا شکر ہے کہ ہم گھر واپس آ گئے ہیں گھر تباہ ہو چکا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک کیمپ میں رہنے سے بہتر ہے ان سب کو اب ایک کمرے میں رہنا ہوگا رقا میں صرف بجلی اور پانی کی قلت ہی ایک مسئلہ نہیں یہاں اب بھی بارودی سرنگیں موجود ہیں اب تک ڈیر لاکھ سے زیادہ لوگ خطرے کی پرواہ کیے بغیر یہاں واپس آ چکے ہیں سب سے اہم چیز گھر واپس لوٹنا ہے خدا کا شکر ہے رقا کسی زمانے میں سب سے اچھا صوبہ تھا ہم اپنے گھر کی مرمت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زندگی معمول پر آ جائے گھر سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے اقوام متحدہ کے مطابق اگلے چند ماہ میں مزید لوگوں کی واپسی متوقع ہے اور عالمی تنظیم مقامی انجیوز کے ساتھ مل کر شہر کی تعمیر نو میں حصہ لے رہی ہے پیپسی اردو کے پروگرام زہر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا انڈیا کی ریاست حیماچل پردیش میں حیث کے دوران خواتین کو گھروں سے دور کیوں رکھا جاتا ہے اور قبائلی علاقے قرم ایجنسی کے فنکاروں نے کس طرح شدت پسندی کے سائے میں موسیقی کو زندہ رکھا ہوا ہے بیپسی اردو کے پروگرام سہر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کرامد انڈیا کے کچھ دور دراز علاقوں میں آج بھی خواتین کو دوران حیث گھروں کو چھوڑنا پڑتا ہے اس کا سبب یہ فرسودہ خیال ہے کہ عورتیں حالت مہواری میں ناپاک ہوتی ہیں اور ایسے میں ان کا گھر میں رہنا بچہ گونی ہے تاہم اب کوئی ہمالیا کے خطے میں واقعی ریاست ہمارچل پردیش میں حکام اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں گوش آمد میں گھرمی میں باہر چار پائی کے اوپر سوئی میں نہیں جا سکتے ہیں آمدھر نہیں جا سکتے ہیں کوئی مندر میں نہیں جا سکتے ہیں تین دن میں گھندا منت ہے نا تین دن کے بات نہیں لگتا ہے نا پتی اوپر بچے اوپر ہمارے کلے سنو پتا ہے تب لگتا ہے حجیب سا کیا رکھ آپ بھگوانے یہ بھی بنا کے بدبوت ہوتی ہے نا گائے کے گونتر سے اور گوبر سے کلو منالی کا علاقہ سلسلہ کوئی ہمالیا میں واقع ہے یہ جگہ سیہوں میں بہت مقبول ہے یہاں کے بازدہات میں اب بھی عورتوں کو مہواری کے وقت گھروں سے نکال دینے کا رواج پایا جاتا ہے پریتہ دیوی یہاں شادی ہو کر آئی یہ رواج ان کے لئے ایک دھچکے سے کم نہ تھا حکام حفظان سہت کے نکتہ نظر سے حیث کے بارے میں شہور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں لوک رقص اور تماشے خاصے کار کر رہے ہیں باوقع زندگی جینے کا حق سب کو ہے جب میں یہاں کے مذہبی پیشواؤں سے ملا تو انہوں نے اس منصوبے کو سہاتے ہوئے مصبت رد عمل ظاہر کیا اس منصوبے پر پہلے جانا کے گاؤں میں عمل کیا گیا مگر بعض لوگ اس رواج کو چھوڑنا نہیں چاہتے یہ ہے ہماری جو بات ہم عوب دلاب نہیں چاہتے ہیں ہمارا دبت مار کو نراج ہوتا ہے پورش پردان سماج ہے اتنی آسانی سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ چینج آئے گا اب جیسے آج ویرنیس کا کام چلا ہے اس کے اوپر تو وہ مہیلہ ہیں اس کے بارے منتھن کریں گے تاہم نئی سوچ اپنی جگہ بنا چکی ہے بیٹی ہوگی تو میں تو بالکل نہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گی اندر ہی رکھوں گی بیٹی کو بھی نہیں رکھیں گے باہو کو بھی نہیں رکھیں گے باہو تو بیٹی ہے کسی ہی آئے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کوم پر قارین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں پاکستان میں صدارتی انتخاب سے قبل نامزدگیوں کی خبر آصف زرداری اور فریال تالپور کی منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے کے سامنے پیشی اور روس اور تاجکستان کی افغانستان میں بمباری کی تردید یہ خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں پاکستان کا زلہ قرم افغانستان کے تین صوبوں خوست پکتیا اور ننگرہار سے متصل ہے یہاں کے صدر مقام پاڑا چنار میں موسیقی کی محفلیں یہاں کی ثقافت کا لازمی جزم ہیں مزشتہ چند دہائیوں میں وادی کے فنکاروں نے شدت پسندی اور فرقہ واریت کے باوجود روایتی پشت و موسیقی کو زندہ تو رکھا ہے لیکن انتہا پسندی ان فنکاروں سے ان کی شناخت چھین رہی ہے پاڑا چنار سے فرد جاوید کی ریپورٹ نعیم آجز پاڑا چنار کے چند مشہور رباب نوازوں میں سے ایک ہے وہ آبادی سے دور ان خاموش پہاڑوں کے دامن میں یہ فن نئی نسل میں منتقل کر رہے ہیں پاڑا چنار میں رباب کا تصوف میں بہت اہم حصہ ہے اسی وجہ سے تصوف کے لوگ رباب سے بہت پیار کرتے ہیں اگر اس کی مہن وجہ یہ ہے کہ ادھر سہولت نہیں ہے اگر سہولت نہیں ہے تو پھر مستقبل نہیں ہے اگر مستقبل نہیں ہے تو پھر بچ کیوں آئیں گے اس فیلڈ کو کہ ان کی مستقبل تاریخ ہوگی پھر رباب، طبلہ، شہنائی کبھی اس علاقے کی پہچان تھے اب بھی یہاں انہیں سیکھنے والے نوجوان تو بڑی تعداد میں ہیں لیکن ان کے پاس آگے بڑھنے کے مواقع نہیں پاکستان کے دیگر قبائلی علاقوں کے مقابلے میں ظلہ قرم میں صدیوں تک موسیقی اور عدب کو نہایت اہم مقام حاصل رہا لیکن فرقہ واریت اور دہشتگردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ بھی یہی ہے فوجی آپریشن کے بعد یہاں محسور علاقے تو آزاد کرا لیے گئے لیکن ایسا لگتا ہے کہ موسیقی اب بھی انتہا پسندی کی قید میں ہے پارہ چنار کے مرکزی بازار کے اس چھوٹے سے کمرے میں صرف دن کے مصروف اوقات میں ہی موسیقی کی مشک کی جا سکتی ہے یہاں تصوف اور موسیقی کا صدیوں سے تالمیل ہے اس کے باوجود انتہا پسندی ان فنکاروں کی راہ میں اب بھی ایک رکاوٹ ہے لیکن جواز علی جیسے نوجوانوں کا یہ میوزک گروپ خطرے سے دو چار موسیقی کی رکھوالی کر رہا ہے میں نے جتنا ریاض کیا ہے اس چھوٹے سے کمرے میں کیا ہے اب بھی کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا لیکن اس کمرے سے باہر آدھے لوگ موسیقی کو پسند کرتے ہیں اور باقی نہیں بس یہاں سکون نہیں انتہا پسندی اور بے یقینی کی قیفیت میں مواقع نہ ہونے کے باوجود پارا چنار کے دور دراز دہاتوں میں اب بھی رباب کی دھنیں نیجی محفلوں میں سنائی دیتی ہیں اور اس موسیقی پر جھومنے والوں میں نوجوان بھی ہیں اور بزرگ بھی فرہد چاوید بی بی سی نیوز پارا چنار اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ کے کرامت اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا اگر آپ پروگرام میں شامل کسی بھی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو فیس بوک اور ٹویٹر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خالد کرامت کو اب اجازت دیجئے